بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین اور خاص کر جو ہمارے قرآکرمی انیورسٹی کے طلبہ طالبات ہیں ان سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج کا جو یہ سیشن ہے اس کا بنیادی مقصد سٹوڈنٹس ایمپاورمنٹ کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں خصوصاً کامیاب جوان پروگرام کے ذریعے میں چارہ تھا کہ اس پہ ہم آج بات کریں اس وائس چانسل بھی اور اس پروگرام کا لیڈ بھی تو میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں جناب منظور صاحب جو ہمارے پروگوست ہے اور اس کامیاب جوان پروگرام کے لیڈ بھی ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک انویشن اور انٹرپرنیورشپ کلب ہے جس میں ڈاکٹر عفظال صاحب جو ہمارے اور ایک اور انکیوبیشن سنٹر ہے وہ دیکھ رہے ہیں توڑا سا میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے جو جذویات ہیں اس پہ ہم بات کر لیں اس میں ایک گرین یوت مویمنٹ ہم شروع کر رہے ہیں جو پرائیمنسٹر پاکستان کی جو بلین سونامی ٹریز کا جو پروجیکٹ ہے اس کا حصہ ہے اور اس کے اندر ہم اپنے نوجوانوں کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ معاشرے کے اندر جنگلات کے تحفظ پانی کے تحفظ اور دیگر ایسے کام کرے جس سے ماحول جو ہے وہ صاف ہو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر زفر صاحب اس پہ مزید بات کرے تینکیو سر یہ جو گرین یوت مویمنٹ ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے گرین گرین کا مقصد ظاہر ہے ہریالی ہے اور ہریالی کا مقصد صرف ہریالی نہیں ہے بلکہ ایک سسٹینیبیلٹی ہے انوارنمنٹ فرینڈلینس ہے کیونکہ یہ ہماری ایک نیشنل پرائیارٹی بھی ہے اس وقت اور نیشنل لیول پہ جو جیسے کہ وائس چانسلر صاحب نے منشن کیا بلین ٹری سنامی تو یہ بسیکلی ہے تو پلانٹیشن کی ایک ایک ایکٹیوٹی لیکن اس کا مقصد ایک لوگوں کے اندر لوگوں کے رویوں کو گرین کرنا ہے لوگوں کے اندر ایک گرین یا انوارنمنٹ فرینڈلینس کے لیے ایک ایٹیٹیوٹ پیدا کرنا ہے ٹھیک ہے پودے لگانا وہ تو ایک پریکٹیکل ایکٹیوٹی ہے لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو انوارنمنٹل چیلنجز ہیں خاص طور پہ یہاں پہ کلائیمیٹک چینجز ہیں اور ہمارا جو ریجن ہے گلگت پلتستان it's one of the most vulnerable regions for کلائیمیٹک چینجز in the world so اس حوالے سے یہاں پہ طلبہ کے اندر ان کا نالش ان کے اٹیٹیٹیوٹس اور ان کے پریکٹیسز کو پروموٹ کرنے کے لیے گرین ایکٹیوٹیز کے تھوہ ہم نے کچھ پلان کیا ہم آلیڈی بھی کر رہے ہیں جس کے اندر پلانٹیشن کی ایکٹیوٹیز ہیں سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ایکٹیوٹیز ہیں لیکن ان کو فردر پروموٹ کریں گے نہ صرف کیمپس پہ پروموٹ کریں گے بلکہ ان کلبز کے تھوہ ہماری ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم کمیونٹیز کے اندر بھی شہر میں گاؤں میں جا کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا رول پلے کریں گے فور پلانٹیشن ان گریننگ ایکٹیوٹیز تینکیو جناب زفر صاحب اصل میں اس کا جو بنیادی مقصد ہے جو گرین ان کلین پاکستان سرسبز اور ساب پاکستان کے اندر گرین ان کلین گلگت بلتستان کا جو ہمارا مشن ہے انشاءاللہ اس کی طرف ہم جائیں گے جس میں ہم ایک انویشن گرین انویشن لائیں گے وہ سب سے بڑی بات کمپس کا جو آئیڈیا ہے اس میں کہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان میں جو ہماری کمپس ہے وہ وہ نام دی موس گرینس کمپس بن جائے اس کا جو دوسرا آ پارٹ ہے وہ سپورٹس اکیڈمی ہے جس میں ہم نے یہاں کے کھیلوں کو فیروغ دلانا ہے اور یہاں کے سٹوڈنٹس کو عمومی طور پہ میل فیملز دونوں کو سپورٹس کی طرف راغب کرنا ہے تاکہ ان کے اندر تخلیقی سرگرمیاں اور سوچ جو ہے وہ جنم لے مشتاق صاحب اس پہ وزید بات کریں گے ہاں جی آہ آہ جو سپورٹس کی سپیشلیس میں جو ایک تو آہ جو انٹر یورسٹری میں جو سپورٹس کمپیٹیشنز ہوتی ہے اچ اے سی کی لائک جو فارمل گیمز ہے کرکٹ ہو گیا آہ فوٹبال ہو گیا باسکٹوال ہو گیا اس میں ہم پرموٹ کر رہے ہیں دونوں میل اور فی میل سٹوالنس کو اور اس کا ہمارا جو مین فوکس ہے گلگت بلدیستان کو دیکھتے ہو ہم جو ایڈوینچر سپورٹس ہے ایڈوینچر سپورٹس کو پرموٹ کرنے کے لئے اس میں ہم ایکٹیوٹیز رکھیں گے ایڈوینچر سپورٹس میں ہم سکیئنگ ہے اچھے اس میں ونٹر سپورٹس ہے آئی ساکی جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی لاسٹیئر بڑا بڑا اچھے رسپونس میں کمپیٹیشن کروایا ہے اور خلطی لیک میں کروایا ہے اس کو فردر پرموٹ کرنے کے لئے انشاءاللہ ہم جو سکی فیڈریشن اس کے ساتھ بھی کام کریں گے اور الپائن کلپ پاکستان کے ساتھ مل کے بھی فیچر میں ہم بہت سارے ایورس رکھوائیں گے پاس میں بھی ہم ایورس رکھواتے رہے ہیں ایڈوینچر کلپ کے ساتھ بھی ہماری ایکٹیوٹیز ہوتی رہیں گے اور بہت سارے اور ایکٹیوٹیز پائیو لائن میں انشاءاللہ اور فردر ہم اس کو ہمارے جتنے کمپیسیز ہیں ہنزہ ہو گیا ریزر ہو گیا جیامر اس تک بھی ہم لے کے جائیں گے اور سپورٹس میں جو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کیرکیٹوٹ فوٹبال یہ ان گیمز انٹر کمپیس میں ہماری کمپیٹیشنز ہوتی رہتی ہیں ریسنلی وائل چنسلر صاحب نے ہمیں ڈوائز کیا کہ ہم لوگ انٹر کالیز تک ہم اس کو لے کی جائیں اور جو ابھی ہمارا اپکمین سپورٹس ایونڈ آ رہا ہے نائنٹین اکتوبر سے اس میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہمارے جو سکول اور کالیز لیول ہے اس تک بھی ہم اپنے سپورٹس ایکٹیوٹیز کو پرموٹ کریں شکریہ جناب اس میں بنیادی طور پر سپورٹس یا کھیلوں کے ذریعے ہمارے طلبہ طالبات کے اندر مصبت سوچ کریٹیوٹی پوزیٹیو تنکنگ اور ان کے اندر ایتیکل چیزیں لانا جس کے ذریعے وہ اپنی اپنے علاقے میں بھی اور پوری ملک پوری ملک اور پوری قوم میں بلکہ ہماری خواہش ہے کہ انشاءاللہ دو دار پچیس کے جو ایشین گیمز ہیں اس میں ہمارے کم از کم پانچ سٹوڈنٹس جو ہے وہ آئیس ہاکی سکینگ پولو وغیرہ میں شرکت کریں اور انشاءاللہ وہاں سے میڈل لیں تو اس کے اندر ہمیں ایک ہائی پرفارمنس اکیڈمی بنا رہے ہیں اور اس میں ہمارے آس اس وقت تقریباً دس کروڑ روپے آگئے ہیں اور اس سے پہلے ہم تقریباً دس کروڑ سے سپورٹ جم اور باقی گراؤنڈز وغیرہ بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو سپورٹس اکیڈمی ہے اس کے ذریعے اس پورے علاقے میں گلگت ملتستان میں ایک تحریک آئے گی سپورٹس کی اور ہمارے بچوں کو جو سکول کالجز میں ان کو بھی موقع ملے گا اس میں ہم ایک سویمنگ پول بھی بنا رہے ہیں جس میں ہم تیراکی کے مقابلوں میں اپنے سٹوڈنٹس کو ٹرین کریں گے جو پورے پاکستان اور پوری دنیا میں تیراکی کے مقابلوں میں حصہ لیں اس کا ایک بڑا تیسرا جو بڑا امپورٹن پروگرام ہے وہ ٹیلنٹ ہنٹ ہے اور ٹیلنٹ ہنٹ کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ جو ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس کچھ ایسی انویٹیو آئیڈیاز ہیں یا جو سٹوڈنٹس گیمز میں بہت آگے ہیں ان کو ہم لے آئے ان کے آئیڈیاز کو اس میں پاکستان میں ہر سال ڈائی لاک ایسے بیسٹ آئیڈیاز کو سیلیکٹ کیا جائے گا اور ہماری خواہش ہوگی کہ ہر سال یہاں سے کم از کم ہم پانچ سے دس آزار آئیڈیاز کو آگے لے جائے اور اس کو انویشن کی طرف لے جائے اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ ہمارے پرووز صاحب جو ہم اس سیمیسٹر سے ایک گائیڈنس گروپ کا ایک ٹیوٹوریل سسٹم شروع کر رہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دے کیونکہ اس کے ذریعے ہم چاہتے کہ ہم سٹوڈنٹس کو انگیج کریں فیکلٹی کے ساتھ اور ان کو ٹریننگ دے اور وہ یہ سٹوڈنٹس جو ہے ان کی تعلیم و تربیت کا حصہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یونیورسٹری کا محصد علم کی تقلیق اور ترویج کے ساتھ ساتھ ایک مکمل انسان اور پھر ایک ذمہ دار شہری بنانا بھی ہے تو یہ صرف کلاس روم کی ٹریننگ سے بوری نہیں ہوتی اور آؤٹ آف کلاس کو کریکلر اور ایکسٹر کریکلر ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے ایک مکمل انسان بنانے کے لیے اس کی تربیت یہاں پر کی جاتی ہے اور گو کی یہ سلسلہ کافی پہلے سے جاری تھا لیکن پچھلے دو سالوں میں کوویڈ کی وجہ سے ہم یہ ایکٹیویٹیز نہیں کر پائے اور محترم وائس چانسلر کی ہدایت کے مطابق اب ہم ان ایکٹیویٹیز کو دوبارہ سے شروع کرنے جا رہے ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ملک میں کوویڈ کے اثرات دن بہ دن کم ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے طلبہ کے لیے کوو کریکلر ایکٹیویٹیز کا احتمام کر سکیں تو اس حوالے سے کلبز اور سوسائیٹیز کے ساتھ ساتھ ایک ٹیٹوریل گروپس کے ذریعے سے ہم اپنے طلبہ کی تربیت کا بھی ہم نے احتمام کیا ہے جس میں ہم تقریباً کیمپس کے اوپر سات ہزار کے قریب سٹورنٹس ہیں اور ان سات ہزار طلبہ کو ہم پندرہ سے اٹھارہ کے گروپس میں تقسیم کریں گے اور ان کے لیے ہم ایک فیکلٹی میمبر مقرر کریں گے اور جو ہمارا گروپ ہے وہ ڈائیورس گروپ ہوگا اس میں ہمارے پاس جو چار فیکلٹیز ہیں ان فیکلٹیز میں سے ہر گروپ میں ان کی نمائندگی ہوگی اور پھر اسی طرح سے میل اور فیمل ہمارے سٹورنٹس کی ایک نمائندگی ریپیزنٹیشن وہاں پر ہوگی تو اس کے کئی فوائد ہوں گے اور بہت سارے امپورٹنٹ ٹاپکس وہاں پر ڈسکس ہوں گے اور ان کے اوپر ڈیلیبریشنز ہوں گی اور ان کو ڈاکومنٹ کیا جائے گا مثال کے طور پر ہمارا رویہ انوائرمنٹ کی طرف کیا ہونا چاہیے یہ پوری دنیا کا ایک اہم ٹاپک ہے جس پر ان ٹوٹوریلز میں بات ہوگی ڈائیورسٹی کو کیسے سٹنٹھن کیا جائے اسی طرح سے ہیلتھی لائپس ٹائپ کس کو کہتے ہیں اور اس میں ہمارا کردار کیا ہوگا اور اس طرح کی بہت سارے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو ہم ٹوٹوریلز میں سٹورنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ان کو آگاہی اس کے حوالے سے دے دیں شکریہ اس میں ڈاکو صاحب نے اس پہ توڑی بات کی جو ہماری یہ ٹوٹوریل یا گائیڈنس گروپ سسٹم ہے یہ بیسیکلی ایک طلبہ کا اپنے ایک استاد کے ساتھ ایک ٹیچر کے ساتھ ایک انفارمل یا غیر رسمی رشتہ بھی ہوگا کہ اگر اس کے زندگی میں کچھ ایسے مسائل ہے جس میں اس کو رہنمائی چاہیے کوئی ایسی چیزیں ہیں جس میں اس کو ذاتی طور پر کوئی رہنمائی چاہیے تو وہ استاد اس کو ٹائم دے گا اور اس کو کانسلنگ دے گا اس میں ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ تمام سمیسٹر کے سٹوڈنٹ ایک گروپ میں آ جائے ہر سمیسٹر سے جو ہے سٹوڈنٹ اس میں شامل ہو تاکہ جو سینئر سٹوڈنٹس ہیں ان سے جونئر سٹوڈنٹ بھی کچھ سیکھ لے اور جو ہم پھر ان کے اندر انشاءاللہ ہر سمیسٹر میں مقابلے کرائیں گے اور جو بیسٹ آف دی بیسٹ گروپس ہوں گے ان کو ایوارز دیں گے جو زیادہ رسپانسیبیلٹی کے ساتھ اپنا کام کریں گے مقصد یہ ہے کہ یہ بچے اپنے ایسات ازا کرام کے ساتھ ہفتے میں کم از کم ایک گھنٹے بیٹھ کر کسی بھی جگہ بیٹھ کر ان سے مختلف چیزوں پہ ڈسکشن کریں ہر ہفتے کے لیے ہم ایک ٹاپک تمام ٹیچرز کو دیں گے جس پہ یہ تقریبا ہم نے کوئی چودہ پندرہ ٹاپکس بھی ڈیسائیڈ کیے ہیں جس پہ لیڈرشپ ہے ڈاکٹ صاحب نے کہا صحت آمہ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے ایتکس ہے اس میں ڈائیورسٹی ہے اور وہ تمام چیزیں جو جس کے ہمیں آگے ہی ہونی چاہیے ہم چاہیں گے کہ ایک غیر رسمی طریقے سے کلاس سے باہر ہم اس پہ بیٹھ کے بات کریں اور پھر انشاءاللہ ان کے درمیان پھر مقابلے بھی کریں گے تاکہ یہ بچے ایک دوسرے سے کچھ سیکھ لیں اور آگے کی زندگی میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں یہ جو گائیڈنس گروپ یا ٹیوٹوریل گروپ کے اندر پندرہ یا بیس بچے ہوں گے یہ ایک دوستوں کی طرح آپس میں کینٹین میں چائے بھی پییں گے ٹیچر بھی ان کے ساتھ جائیں گے اور انشاءاللہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو کالج میں ہمارا ٹیوٹوریل گروپ تھا ان کے آج بھی کچھ لوگ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے آج تقریبا میں بات کرتا ہوں کم از کم چاریس سال پہلے یا پینتیس سال پہلے لیکن الحمدللہ آج بھی ان لوگوں سے ہمارا ایک رابطہ ہے اس وقت ہم ظاہرے کالج میں تھے اٹارہ انیس سال ہماری عمر ہوگی لیکن الحمدللہ آج بھی ان سے ہمارا تعلق ہے تو یہ جو بچے گروپ میں آئیں گے اس میں مختلف علاقوں کے مختلف زبانوں کے بچے ہوں گے اور وہ آپس میں جو ہے اس میں ایک دوسرے سے رشتہ رکھیں گے اور یہ رشتے پھر آگے جائیں گے اس میں ایک اور پروگرام بھی ہم گلگت بلتستان گارمنٹ کی مدد سے لار ہے جس کو ہم سٹوڈنٹ ڈائیورسٹی پروگرام کہتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے سی ایم صاحب جناب خالد خرشید صاحب نے فنڈنگ کا وعدہ کیا ہے ڈاؤن سے آ کے یہاں پڑے اور اسی طرح ہمارے کم از کم دوسر سٹوڈنٹ نیچے جا کے مختلف جامعات میں سپلٹ ڈگری پروگرام میں پڑے آج ہمارا تقریبا میٹنگ ہے ڈائی بجے تین بجے اگریکلٹر ایورسٹری فیصلباد کے ساتھ جن کے ساتھ ہم ٹو پلس ٹو کا ایک ڈگری پروگرام لانا چاہتے ہیں کہ جو بچے ان کے ہاں دو سال پڑیں گے وہ یہاں آ کے دو سال پڑے اور ہمارے بچے دو سال یہاں پڑھنے کے بعد وہاں پڑے اس کو ہم بزنس ایگرو بزنس ڈگری پروگرام کہتے ہیں جو آلڈی آئی بی اے سکر اور ایورسٹری آب ایگریکلٹر فیصلباد کے درمیان ہے ہمارا یہ بھی خیال ہے کہ جو ایورسٹی میں کلبز ہے اور سوسائٹیز ہے راکسہ میرے خیال میں چار کلبز ہے اور ان چار کلبز کے دیچھے تقریبا سولہ سولہ کے قریب سوسائٹی ہے جس کو ہم بیس تک آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ جب ہماری اگلے خزان کا سیشن شروع ہوگا فال تو انشاءاللہ ان کے الیکشنز کرا کے ہم ان کے مابین جو ہے مختلف ایکٹیمیٹیز بھی کرائیں گے تاکہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ کیمپس کے اوپر مضبط اور تخلیقی سرگرمیوں میں ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنی تعلیم و تربیت کا جو ہے کام کر سکے ہمارے ساتھ ڈاکٹر راسف صاحب جو دین ہے اس وقت آرٹس این ہمینٹیز فیکلٹی کے وہ بھی اس پہ کام کر رہے خاص کر سٹوڈنٹس کی انٹیلیکچول گرومنگ کریٹیو رائٹنگ اور اس پہ میری خواہش ہوگی کہ وہ بھی اس پہ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سر بہت بہت شکریہ دعوت دینے کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی کا علموست سکسی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو حصہ ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے جو کی ہماری ملک کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اور دیز ینگسٹرز آر فول آف ٹیلنٹ ان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ان کے اندر بہت زیادہ انرجیز ہیں اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایس سچ اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹیز یا اس طرح کی پروگرام یہاں پہ لانچ نہیں کیے گئے we are very thankful to the existing government of prime minister عمران خان کی انہوں نے اتنے ایک اہم پروگرام کو پاکستان میں لانچ کیا تو جیسا کی وی بی سی صاحب نے کہا کہ ہم اس پروگرام کے انڈر بہت سار ایکٹیوٹیز کرنے جا رہے ہیں گرین پاکستان کا پروگرام ہے انٹرپنیورشپ ہے سپورٹس ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی آئیسولیٹڈ پروگرام نہیں ہے جن کے اثرات گلگت بلتستان تک محدود رہیں گے وہ کہتے ہیں نا اردو میں کسی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق امتہاں اور بھی ہیں تو کل کو ہمارے گلگت بلتستان سے ایک اچھا سپورٹسمن اگر ہم اس کو ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ سٹوڈنٹ یا وہ سپورٹسمن گلگت بلتستان کی نمائندگی کرے گا کسی ورلڈ کپ میں کسی اولمپکس میں کسی ایشین گیمز میں تو ہم ایک پروگرام پروائیڈ کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے سٹوڈنٹس کے لیے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کہ آئیں اور اپنے ٹیلنٹ کو یہاں پہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ ویسی صاحب نے فرمایا کہ ہم ایک ویری سون ایک جمنازیم ہم لانچ کر رہے ہیں ایک سوننگ پول ہم لانچ کر رہے ہیں اس کے لئے وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں سکیئنگ ایونٹس ہیں اس کا مقصد گلگت بلتستان کی جو ٹیلنٹ ہے اس کو ایکسپلور کرنا ہے اور اس کو صرف اس ملک کے حد تک محدود نہیں رکھنا ہے ہم نے اس کو انٹرنیشنل فورم پہ لے کر جانا ہے سو میری آپ سب سے ہی ادرخواست ہیں کہ اس پروگرام میں بھرپور شرکت کریں گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے اور پورے پاکستان کی ترقی کے لیے ان الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں بینگ فکلٹی آف آرٹس ان ہیومینیٹیز محترم مائیس چانسلر صاحب کا ڈاکٹر منظور صاحب کا ڈاکٹر سجاد صاحب کا ڈاکٹر زفر صاحب کا اور ہمارے بہت پیارے دوست مشتاق صاحب کا کہ وہ تشریف لائے انشاءاللہ فیوچر میں اس حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹس پروائیڈ کرتے رہیں گے کہ یہ پروگرام کس سمٹ میں جا رہا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات کہ ہم اس وقت کل زفر وقار تاج صاحب تشریف لائے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ہم ایک بہت بڑا سپورٹ ان کلچر اکیڈمی بھی بنا رہے ہیں جس کے اندر ہم یہاں پہ باقاعدہ ایک بہت بڑا ڈیٹوریم بنا رہے ہیں جس میں ہمارے انڈورز گیمز ہوں گی اس کے علاوہ ہم ایک پولو گراؤنڈ بنا رہے ہیں کم از کم دس اٹارہ کنال پہ اس کے علاوہ کرکٹ انڈ فٹبال کے اور سویونگ پولز ایک بڑی اچھی چیز جو ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری نلتر میں زمین ہے اگر وہ ہمیں مل جائے وہاں پہ ہم ایک ونٹر سپورٹس کیم بنانا چاہتے ہیں اور اس میں ہماری خواہش ہوگی کہ کمنگ سکینگ میں ہماری پوری ان کے لیے کم از کم گیارہ یا دس لوگ جو ہے کم از کم اس میں شرکت کریں اسی طرح آئیس ہاکی کیم اپنی ٹیم بنانا چاہتے ہیں ان بچوں کے جو آئیس ہاکی کیل سکتے ہیں ان کو ہم فری ایڈوکیشن کا پروگرام لا رہے ہیں کہ جو بچہ سپورٹس میں آئے گا اور وہ میڈل لائے گا یا وہ میڈل آلڈی رکھتا ہے جی بی کے لیول پہ پاکستان کے لیول پہ تو اس کو ہم انشاءاللہ فری ایڈوکیشن دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو منتلی پانچ ہزار روپے سٹائپنڈ بھی دیں گے تاکہ وہ اس سے اپنی کتاب اور باقی چیزیں بھی لے میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس خطے کی صحیح نمائندگی بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں یوت کو آگے لانا ہوگا ان کو لیڈرشپ رول دینا ہوگا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو سپورٹس انہائی پرفارمنس اکیڈمی ہے اس میں انشاءاللہ ہم آگے آئے اپنے سپورٹس میں تمام بچوں اور فیکلٹی کو ایک کردار دے دیں اور آپ سب سے گزارش ہوگی کہ ان چیزوں کو اویل کریں انشاءاللہ اس کی فنڈنگ ہمیں ابھی مل رہی ہے اس میں اکیڈمی بھی بنے گی گراؤنڈز بھی بنیں گے اور بہت ساری انشاءاللہ ایک اسلام آباد میں جس طرح ایک سپورٹس کامپلیکس ہے اسی لیول کا ایک سپورٹس کامپلیکس ہم کی آئیو میں بنائیں گے جس کا استفادہ جو ہے پوری گلگت بلدستان کے لوگ کریں گے آپ کا سب کا شکریہ اور ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ جو ہماری جو ریکارڈنگز ہے یا جو یہ سنسٹا ہے اس کو ریگولر بنیاد پر کریں ہمارا کوئی نکوئی ڈیلی کوئی ریکارڈ ہو تاکہ پندرہ بیس منٹ کی وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آیا کریں تاکہ لوگوں کو ہماری سلائیت اس میں اسکرودنس بھی آئے اس میں فیکلٹی آئے سٹاف آئے مینجمنٹ آئے مختلف جو یہاں پہ باتیں ہیں اس پہ بات کریں یہاں کی جو فیسیڈیٹیز ہیں اس پہ بات کریں تاکہ معاشرے کے اندر کیا یو کا ایک مضبط چہرہ سب کے سامنے آئے الحمدللہ اس ادارے نے بہت بڑا کام کیا اور انشاءاللہ ہم سب کا اور میری ٹیم کا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سے اور بھی زیادہ کام کریں گے اپنے بچوں اور بچیوں کے لئے اللہ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب کا شکریہ تینکیو